جہاں ایک طرف چین سے پھیلنے والا کرونا وائرس دنیا بھر میں خوف کے علامت بن چکا ہے اور جدید میڈیکل سائنس اپنی تمام تر کامجابیوں کے باوجود اس محلق وائرس پر قابو پانے میں ناکام ہے وہیں یہ رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ گرم موسم کا آغاز اس وواہ کو بے اثر کر دے گا لیکن سچ کیا ہے آئیے جانتے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے عوام سے خطاب میں کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ جب موسم تھوڑا گرم ہوگا تو کرونا وائرس کرشماتی طور پر غائب ہو جائے گا اور یہ سچ ہے لیکن سچ تو یہ بھی ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس کے پہلے مریض کا کیس سامنے آ گیا ہے بابائی امراض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے اناثر موجود ہیں جو دیگر وائرسز کو گرم موسم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں مگر ایسا کرونا وائرس کے ساتھ ہوگا یا نہیں ابھی کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے سے وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار سوس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا مگر ایسے تناظر ضرور موجود ہیں جو اس خیال کو تقویت دیتے ہیں کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ موسم گرمہ میں تھم جائے گا امریکی محکمہ صحت کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ڈاکٹر نینسی نے متنبع کیا ہے کہ گرم موسم کرونا کیسز کی تعداد میں کبھی آئے گی تاہم حتمی طور پر کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ ابھی تو ہم اس وائرس کے پہلے سال سے بھی نہیں گزرے دیگر تیوی ماہرین نے بھی اتفاق کیا ہے کہ یہ قبل از وقت ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ گرم موسم وائرس کے پھیلاؤ پر اثر انداز ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ایسے متعدد اناثر ہو سکتے ہیں جو تعیون کریں گے کہ کب اور کیسے یہ وہ بات تھم سکتی ہے درحقیقت انفیکشن کنٹرول کے اقدامات موسم وائرس کے پھیلاؤ کی شرح اور انسانی مدافعت مستقبل میں اس حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے ایک طبی ماہر نکلیس کا کہنا ہے کہ یہ کرونا وائرس ابھی نیا ہے اور لوگوں میں اس حوالے سے قدرتی مدافعت موجود نہیں تو اس بارے میں زیادہ کچھ کہنا ممکن نہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں کرونا وائرس کی دیگر دو جان لیوہ اقسام یعنی سارس اور مرس سے اس وائرس کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین گرم موسم میں کس حد تک اثرات مرتب کر سکتا ہے تاہم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر گرمیوں میں یہ وائرس کم متحرک ہوا تو اگلے سرد موسم میں یہ شدت کے ساتھ بھی پلٹ سکتا ہے کالیفونیا یونیورسٹی کے پروفیسر چارلز چیو کے مطابق اگر مختلف موالک میں اس کے پھیلاو میں تیزی رہی جو اس سال اپریل میں پھیلنا شروع ہوا اور انسانی آبادی میں مطابقت اختیار کر لی اور اب اکثر سرد مہینوں میں واپس لوڑتا ہے تبی ماہرین اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں حکام کو گرم موسم کا خیال پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے در حقیقت اس کی تشکیص اور علاج کی عمل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ایسی پولیسیوں کا اطلاق کرنا چاہیے جو اس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں کمیل آسکے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا